اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن پر کلک کریں محترم سامعین اہل سنت آپ تمامی حضرات کو بدرجہ اتم معلوم ہوگا کہ آج جرحجہ کی تیرہ تاریخ ہے اور آجی کے دن از ذات مقدسہ کا عرش مقدس منایا جاتا ہے جس ذات کی جانب بازوہ تاج شریعت ناشر مسلک عالی حضرت وارث جبہ مولای کائنات جانشین سرکار مسولی حضور گلزار ملت حضرت علامہ الحاد سید شاہ گلزار اسماعین واسطی زیدی الحسینی قادری رزاقی اسماعیلی مدد ذلہ العلی ونورانی سجادہ نشین خانقہ اسماعیلیہ وبانی و سربرحالہ جامعہ اسماعیلیہ نے از ذات مقدسہ کی جانب منصوب کر کے جامعہ اسماعیلیہ کی بنیاد رکھیں وہ جامعہ اسماعیلیہ جو بحمد اللہ فی الوقت مسلک عالی حضرت کا سچا ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فنون کا گہوارہ بنا ہوا ہے سبحان اللہ محترم سامین علیہ السنت اسی ذات مقدسہ کے حوالے سے آج میں ان کی زندگی کے چند لمحات اور واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ سے گزارش ہے برائے کرم ان باتوں کو بغور سماعت کریں اور دوسروں کو بھی ان باتوں سے آگاہ کرائیں تاکہ ایسی ہستیوں کی زندگی کے حالات سن کر پڑھ کر وہ بھی اپنے زندگی کے اندر تبدیلے کرنے کی صحیح پہہم کرنے کی کوشش کریں مذہب سلام کی وہ پاکباز ہستیاں جنہوں نے اپنی ہستی کو دین حق کی راہ میں فنا کر کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا استحقاق حاصل کیا رب کریم نے جن کو یا ایتوہا نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیت مرضیہ کی خطاب سے مخاطب کیا جنہوں نے اخروی فوز و فلاک و دنیاوی عشو اشرت پر ترجیح دیا جنہوں نے عشق و عرفان کی مستی میں ڈوب کر بندگان خدا کو راہ حدایت کے جام سے سرفراز کیا رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ و جعبید رہے گا اور اہلِ عقیدت ان کے دربارِ گوھربار میں جبینِ نیاز خم کر کے اپنے دامان کو گوھرِ مراد سے بھرتے رہیں گے خاتونِ جنت سیدتنا حضرتِ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لختِ جگر سید الشہدہ امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ عنہ کے فرزردِ ارجمن امام زین العبدین رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے حضرت امام زید شہید کی نسلِ مبارک میں سید میر محمد صاحبِ دعوتِ صغرہ فاطحِ بلگرام رضی اللہ عنہ کی چھٹی پشتِ مبارک میں قدوتِ الصالقین حضرت سید شاہ علاو الدین قدسہ سردہ العزیز کی اولاد پچ بھہیہ کی نسلِ پاک میں عالمِ شریعت و طریقت واقفِ اثرالِ مدرشاہ بحادِ تنزیل خلیفہِ اول و جانشی سرکارِ بہنسا حضرت اللہ عنہ سید شاہ میر محمد اسماعیل واسطی زید الحسین قادری رضاقِ بلگرامی ثمہ مسولوی رضی اللہ عنہ کی ذات ستودہ صفات ہے جو ممہِ شریعت صاحبِ تصرف و کرامات جامعِ ایمان و تقویٰ تھے آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات ظاہر ہو جاتی کی آپ کی زندگی اتباعِ شریعت نفس کی مخالفت خلقِ خدا کی خدمت اور محموبِ خدا کی الفت سے عبارت ہے آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت ایک ہزار چوتیس ہجری میں سعداتِ بلگرام کی پجبھئیہ شاخ میں قطبِ بلگرام حضرت سید ابراہیم قدسہ صدحالعزیز کے در دولت پر ہوئی عالی نے سب خاندان میں پرورش ہوئی عالی اخلاق و کردار بلند عادات و اتوار وراثت میں ملی علمی فیضان ترقہ میں ملا علومِ ظاہر و باطن سے مضیین ہوئے جس میں اہم روح الاستاذ المحققین حضرت علامہ سعی شامیر محمد طفیل اترولوی ثمہ بلگرامی قدسہ صدحالعزیز سرکارِ مسئولین نے آپ کے حلقے درس میں شمولیت اختیار کر کے درسی کتابوں کی تکمیل فرمائی معقولات کی جملہ مرووجہ شاخوں پر عبور کامل حاصل کر کے خدا طلبی کے لیے بادیا پیمائی کا آغاز کیا سیدنا سرکارِ مسئولی قدسہ صدحالعزیز کی بیعت کا بہت دلچسپ واقعہ ہے تیوالت کے خوف سے یہاں ذکر تر کیا جاتا ہے تفصیل کے لیے رجوع کریں تذکرے سید علی نصب مصنفہ حضور گلزار ملت نامی کتاب کی جانب طلبِ مرشد کی غر سے سرکارِ مسئولی وطنِ معلوف بلگرام شریف کو ترکر دیا تلاش کرتے کرتے محبوب الوشاق سیدنا عبدالرزاق محبوب بے کمر قادری باسفی قدسہ صدحالعزیز کی بارگاہ میں پہنچے مرشد کی نگاہ کیمیہ نے مجاہدات و ریاضات کے ذریعہ کندن بنا دیا اجازت و خلافت سرفراز فرمایا جس کا سلسلہ آد بھی بحمد اللہ خان کا اسماعیلیہ میں جاری ہو ساری ہے فی الوقت جس کے امین و وارث وارث جبہ مولای کائنات پیر و مرشد برحق حضور گلزار ملت مدعزی اللہ العالی والنورانی ہیں اور سرکار باسف قدسہ صدحالعزیز نے دین و سنیت کی تبلیغ کا حکم صادر فرمایا الفت مرشد نے پیر میں بیڑی ڈال دی و اتنے معلومت کو خیر آباد کہہ دیا مگر مرشد کے دیار کنا چھوڑا باسف سے قریب ہی مسولی شریف کو اپنا مسکن بنایا تحین حیات وہ سرکار مسولی شریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارتسمی مشتے مبارک میں قمر منیر بن کر جلوہ گر ہوئے وہ سرکار مسولی جن کو فاتح خبر حضرت علی کررم اللہ وجہو الكریم نے شرف بیعث سے نوازا اور مولای کائنات کے اشارہ عبرو پر سجدن عبد الرزاق محمود بے قمر قادری باسیو علی رحمہ نے ظاہرن شرف بیعث سے مشرف فرمایا وہ سرکار مسولی جن کی ایک عظیم کرامت اللہ دیا کٹورہ آد بھی شافیہ مراز ہے وہ سرکار مسولی جن کو وراثت میں مولای کائنات کا جبہ مبارک ملا وہ سرکار مسولی جنہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دیدار متعدد بان نصیب ہوا جن کو رب قدیر نے شہرت دوام فیض عام مطف تام سے شاد کام فرمایا جن کو علماء عظام اور عیمہ کرام نے اپنا مقتدہ ورہنمہ تسلیم کیا جن سے اپنے دور کے دنشوران ملک نے فیوز و برکات حاصل کیے جن کی آمد پر آپ کے مرشد کھڑے ہو کر فرماتے خبریا خبر دیت ہے آلی نصب آوت ہے جن کے خلفاء میں اپنے وقت کے جیجید علماء وصوفیہ مثلا حضرت اللہ سید شاہ شاکر اللہ قادری سندھولوی حضرت اللہ مولا مبین قادری فرنگی محل حضرت سید شاہ حمزہ مہرینوی قدسہ سیرون عزیز ملہ عبدالعزیز قادری فرنگی محل جیسی مختدر ہستیاں شامل ہیں حضور سرکار مسولی سید علی نصب رضی اللہ عنہ موتو قبل انتموتو کے سمندر میں گوتا لگا کر حیات عبدی کی جانب مائلے پرواز ہو گئے پائک اجل نے ارجع الہ رب کی راضیتا مرضیہ کا مزدیا سنایا اور تیرہ ذلحجہ بروز جمعہ پیر گیرہ سو چو سٹھ ہجری کو آپ دار فانی سے کوش کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کا مزار پرانوار آج بھی خان کا اسماعیلیہ مصور شریف میں منبع فیوز و برکات ہے بحر اسماعیل خم میرا سر تسلیم رکھ اس قتیل شیوہ سبر و رضا کے واسطے آمین تم آمین تم آمین بجاہی سجد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ